باری زور پر بس یہ کیا قصور زندگی ہے یہ کہاں کی مسلمانی ہے یہ کیا قرض یقین ہے اگر خدا کی بار مانی ہو ان میں صرف بہت باتیں آپ کے خلاف جائیں بہت باتیں اس لیے کہ قرآن نفس انسان کے مخالف کھڑا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَعِيَ نَفْزَا مُقْفَا اگر تمہیں اللہ کا صاحب دینا ہے تو نفس کی تو مخالفت کرنی ہو اگر تمہیں زیادہ کھانے پہ جی آتا ہے تو اللہ تمہیں روکے نہ اگر تمہیں نائنصافی پہ جی کرتا ہے تو اللہ تمہیں روکے نہ پھر نہ مانو اللہ کو کیوں خواہ خواہ اپنے آپ کو مظلوم اور منافقت اللہ کو مان کر نہ ماننا منافقت ہے یہ منافقت ہے جو آپ اپنے دلوں میں لیے پھر جو مانتے ہو تو خلص و وفا سے مانو کو تحییوں کی اس نے تمہیں اجازت دیئے نفاق کی نہیں دی وما اللہ ہی نہیں دی خوز راہاں ایک جیسے ہیں اور ان میں خوز راہاں بہت مرتبہ اس موضوع میں ڈسکسن بھی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ انسانی عقل کے ماخذ دو ہے اور دونوں کے رخ جدا جدا ہے جہاں عقل کوئی وسوسہ آسیب توڑتی ہے وہاں سے عقل پیدا ہوتا ہے وہاں سے علم پیدا ہوتا ہے دو ہی رخ ہیں ہمارے دل پر چھے ریسیپٹیو ہوتے ہیں چھے جو تسلیم کرنے میں اور انکار کرنے میں برابر ہوتے ہیں چھے جاتے ہیں اوہام باطلہ اور وساوس کو تین اور تین جاتے ہیں علوم اقلیہ اتفاق یہ ہے کہ ان دلوں میں چھے کے چھے ہی وہم وہ اسوسہ کو جا رہے ہیں یہ علیہ رسیبہ کیونکہ جب خدا کا ذکر بیچ میں نہ رہے گا جب اللہ آپ کے دلوں میں نہ رہے گا جب وہ آپ کا چیستان بن جائے گا جب آپ اپنی زندگیوں سے اسے دور کر دوں گے آپ ملک زیادہ قریب آ گیا مسجد زیادہ قریب آ گئی دیوباند اور بریلی زیادہ قریب آ گئے سوال یہ بہت ہے جو میں پہلے بھی اٹھایا کہ خدا کے بندوں یہ سکول کیوں معزز ہے آدمی کو اپنے دل کی تلاش کرنی پڑتی کہ what do I need from religion میں مذہب سے کیا چاہتا ہوں یہ سوال کرو اپنے آپ کو کہ میں مذہب سے کیا چاہتا ہوں خدا چاہتے ہو رسول چاہتے ہو کہ مکتب فکر چاہتے ہو پھر اگر کسی مکتب فکر سے آپ کی واپستگی ہے تو کیا یہ نہ دیکھنا چاہو گے کہ ان میں کوئی خدا تک پہنچا ہوا ہے کہ نہیں کیا یہ نہیں دیکھنا چاہو گے کیا آپ ایک مکتب فکر کو اس لیے اپناو گے کہ اس کا دعویٰ خدای قربت کا موجود ہے کیا آپ ایک پھر فقیر کی مطابعت اس لیے کرو گے کو بظاہر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو خدا تک پہنچا ہوا ہے کیا وہ آپ کو علمی ذہنی سطح پر کسی ایسے مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ آپ کو خود آگہی نصیب ہو جائے آپ کو ایسا سے تفکر ہو آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایک جہالت کے ایک مقام سے دوسرے مقام کو آگے بڑھ گیا ہوں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو جائے This is a tragedy with all schools of thoughts ہم کسی کے کہنے پر کیسے معذر ہو سکتے ہیں ہم کیسے کسی کے کہنے پر معذر ہو سکتے ہیں میں کیسے والی بن سکتا ہوں کسی کے کہنے پر میری خدا رسیدی کے کہ عالم تو میرے اندر میرے فکری استحاد میں ہے خدا تو علم ہے اگر میں اپنا پہلا بھی مقام علم خو بیٹھتا ہوں کسی چاہے بھی مطلق کے لئے گابانی میں ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا یا میں تصوح کے کسی رستے پر چل نکلا آپ کو پتہ ہے کہ خدا شناسی کتنی عقل مانتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ خود آگاہی کتنی عقل مانتی ہے اگر مذہب سے دونوں چیزیں نہیں آپ کو حاصل ہو رہی تو آپ کس مذہب کو مان رہے ہیں کس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کیا آپ کے اس حدزہ میں موجود ہیں بڑی خوبصورت بات کہی تھی محرم بن شریم میں فرمایتا دین بڑی سنجیدہ چیز ہے دین بڑی سنجیدہ چیز ہے یہ کوئی گیری پڑی امانت نہیں جو سڑک پر میر جائے جب لینے لگو تو اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ کہاں سے میر رہا ہے جب آپ آپ کے وہم و گمان سے باہر ایک حقیقت مطلقہ جس کیلئے آپ کے دل تڑپ رہے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جتنی طلب خداوند دیکھی ہے مسلمانوں کے کسی ملک میں نہیں گئے مگر یہ دل کیسے ہیں خدا کیا